ناظرین ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ پانچ لاکھ کے قریب لوگ جو متاثرین ہیں یعنی جو مریض ہیں اٹھارہ ہزار کے قریب لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اور پاکستان کی بات کریں تو نو سو کے قریب ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں مریض مختف ہسپٹل میں موجود ہیں اور چھ ہزار کے قریب مشتبہ افراد موجود ہیں پورے پاکستان میں لاکھ دن موجود ہے وزریعظم کے معاشی پلین جو ہے وہ کیونکہ تین چار دنوں سے اس کی موجود تھا کہ معاشی پلین کیا ہوگا سپیشلی ریلیف پیکج آ گیا ہے اس میں جو ستر لاکھ دہاری دار لوگوں کے لیے تین ہزار مہانہ اور دو سو عرب جناب انہوں نے رکھا ایکسپورٹرز کے لیے اور تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی رکھا ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے پاکستان میں ایک آرمی اور ایک ایجوکیشن یہ دو بڑے ادارے ہیں جو یعنی منظم ادارے ہیں جو بہت بڑی کنٹریبویشن ملک کے لیے دے رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو تعلیمی اداروں سپیشلی سکورز اور کالیجز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے جو پرائیویٹ سکورز ایسوسیشن یا پرائیویٹ کالیجز ایسوسیشن جو ہے وہ اس وقت سراپہ احتجاج ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایپریل اور میے تک یہ بند ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد جو سکورز اور کالیجز کی بند ہو جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ریکم جو ہے وہ ان کی جاتی ہے رینٹ کی مد میں اساتفہ کی تنہوں میں جاتی ہے بجلی کے بلز جاتے ہیں اور یہ صورتیال جو ہے کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے فیڈل منسٹر ایڈوکیشن جو ہے شفقت محمود سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے اور وزریعظم عمران خان سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ ان کی بھی ذرا حالت ایزار کو بھی دیکھیں کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کالیجز کی تعداد ہے پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے سکولز ہیں پرائیویٹس جو آپ کی کنٹریبیویشن کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے میدان میں اب تو پرائیویٹ سیکٹر ایک بڑی حد تک اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے میں صرف راول پنڈی اسلامباد کے اگر بات کروں تو اس وقت جو پیرا ہے اسلامباد جو کے ریگولٹی اتھارٹی ہے اس کے بعد پندرہ سو کے قریب وہ سکولز ریجسٹرڈ ہیں جو کے ریگولر ہیں اور پندرہ سو کے قریب ایسے سکول ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں یعنی تین ہزار سکولز کی تعداد جو ہے وہ صرف اسلامباد میں ہے اور اگر راول پنڈی کی بات کریں تو پانچ ہزار کے قریب یہ صورتحال ہے کیونکہ راول پنڈی کی سات تحصیلیں اور بھی ہیں اور پھر اس طرح سے اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں اسی طرح باقی ایریاز کی بات کریں تو صورتحال بڑی گمبیر نظر آتی ہے اور یہ لوگ ہیں جو کروڑوں روپے ان کو رینٹس کی صورت میں دینا پڑتا ہے اساسا کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر یوٹیلٹی ان کو دینی پڑتی ہے ان کا یعنی ایک حکومت سے یہ درخواست بھی ہے اور فیڈل منسٹر سے بھی درخواست ہے کہ حکومت کو بیل اڈ پیکج جو ہے سپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی رکھے ایجوکیشن سیکٹر میں جہاں پر وہ بیلڈنگ کا بیل کیسے دیں گے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہر سال جو ریگولٹی ایتھارٹیز ہیں جیسے پیرا ہے تو پچاس سے ایک لاکھ ریجسٹرشن کی مد میں رینیو کے مد میں ان کو دینا پڑتا ہے اس پہ بھی یہ ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اٹلیسٹ جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کوئی پیکج دیا جائے خصوصی طور پر وہ جو دیکھیں پیرنٹس کی ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے ظاہر ہے جب تین چار ماہ اگر لاکڈون موجود ہوگا تو پرائیویٹ جو سیکٹر ہے جو مزدور طبقہ ہے جو جس کو جو طبقے کی بات کی جارہی ہے جس کو تین ہزار پر منٹ دیا جارہا ہے وہ مزدور طبقہ وہ سکولوں میں بچوں کو کیسے پڑھا سکے گا وہ بچوں کی فی کیسے دے سکے گا پھر پرائیویٹ سیکٹر کا جو جو ایجوکیشنسٹ ہے وہ اپنی بیلڈنگ کے بلڈ کیسے دے سکے گا بیلڈنگ کے رینٹ کیسے دے سکے گا تو یہ ایک بڑی صورتیال گمبیر ہے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی مشکلات اس میں موجود ہیں اور اگر مزید تین چار ماہ کے لیے ایجوکیشن سیکٹر کو مشکلات میں ڈالا جائے گا تو دیفنیلی ایک بہت بڑا مزید گیپ بھی آئے گا اور یہ ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک بیلڈ پیکیج ایجوکیشنسٹ کے لیے رکھی جائے سپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تاکہ وہ بھی سروائیو کر سکیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ تقریبا تو سکولوں کو بند ہوئے ہوئے ایک ماہ ہونے کو جا رہا ہے اور نیکسٹ کیا صورتحال ہوتی ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا تو ایک ریکوست کی گئی ہے فیڈل منسٹر اگر اس کو دیکھیں یا پرائیویٹ سیکٹر اس کو دیکھیں تو جہاں پہ ملک کے باقی ادارے موجود ہیں اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر بھی ایجوکیشن کا موجود ہے اگر اس کی ہلپ کی جائے گی تو دیفنیٹلی وہ اچھے طریقے سے مزید بھی کام کر سکیں گے